چلتے ہیں مینیو موڈ میں یعنی موڈز کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا موڈز کیا چیز ہے یہاں سے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اس مینیو میں سیلیکٹ موڈ کا آپشن آتا ہے یہاں سے ہم موڈ سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کو اکے کرتے ہیں اب اس میں آجاتا ہے ریٹ موڈ، مایکرو انفیجن موڈ، ٹائم موڈ، باڈی ویڈ موڈ، ریمپ آپ ریمپ ڈاؤن موڈ اب اس میں یہ ڈیفرنٹ ٹائم موڈ ہیں اب ریٹ موڈ کیا چیز ہے ریٹ موڈ وہ ہے جو آپ میں نے جیسے میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا کہ اڈلٹ پیشنٹ کے لیے ہم ریٹ موڈ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ زیادہ انفیجن کرنی ہو، مایکرو نہیں زیادہ انفیجن کرنی ہو تو تب ہی ہم ریٹ موڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر مایکرو انفیجن کرنی ہو اس کے لیے ہم مایکرو انفیجن موڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں مائکرو انفیوجن موڈ کا مطلب ہے یعنی کم طور پر آپ کم انفیوجن جو کرنا چاہتے ہیں یعنی آج تو بچوں کے لیے 0.1 ایمل تک ہم اس میں انفیوجن کر سکتے ہیں مائکرو انفیوجن موڈ یہ ہے ٹائم موڈ میں کیا ہے ٹائم موڈ میں یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم سیلیٹ کرتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے لیے یہ جو انفیوجن ہے پیشنٹ تک جائے نیکسٹ ہے باڈی ویٹ موڈ ہے باڈی ویٹ موڈ میں آپ پیشنٹ کا ویٹ سیلیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کے ویٹ سیلیٹ کرنے کی بجائے پیشنٹ کے جب ویٹ آپ سیلیٹ کرتے ہیں اس کو وہ آٹومیٹیکلی آٹومیٹیکلی وہ آپ کو اس کا ریٹ اور وہ ویٹی بیل وہ سیلیٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے ریم پاپ ریم ڈاؤن موڈ کیا چیز ہے ریم پاپ ریم ڈاؤن موڈ میں آپ یہ سیلیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم کے لئے اتنا سیکل چلنا چاہیے اور دوسرے ٹائم کے لئے چلنا چاہیے اس میں آپ ریم پر جائے سے select کر سکتے ہیں اس طرح sequential mood sequential mood میں ایک سیکنس یہ چلتا ہے کہ اس میں ریم پر امón موڈ میں یہ تھوڑا سا delay لیتا ہے اتنا ٹائم ملنے اور اتنا ٹائم کے لئے یہ چلنا چاہیے ایک infusion ہونا چاہیے دوسرے ٹائم کا دوسری infusion ہونا چاہیے sequential mood میں یہ ہوتا ہے کہ موڈ میں آپ اس میں ڈیال زیادہ 5 سیکوونس سیلیٹ کر سکتے ہیں 5 سیکوونس میں آپ یہ سیکوونس کے لئے انف میری ہو جائے دوسرا انفیوزن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے دوسرا انفیوزن بھی اسی تا اٹھو جائے تیسرہ بیسرہ فارتھ زیادہ زیادہ فائیو سیکوونس سیلیٹ کر سکتے ہیں